بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلمون من صالیم المسلمون من لسانی ویادی حقیقی مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں مسلمان بعض اوقات پختہ ایمان والا ہوتا ہے تو کبھی اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح مومن بھی بساوقات پختہ ایمان والا ہوتا ہے تو کبھی اس کا ایمان بھی کمزور ہو سکتا ہے بس حقیقی مسلمان وہی ہے جس کا اسلام پر پختہ اور کامل یقین ہو اور اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو پسند کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہوتا ہے اس طریقے سے مبرکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقی مومن کی خصوصیات کو بیان کیا ہے کہ وہ مومن تو اس مومن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ جاتے ہیں یعنی وہ مومن کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا کبھی کسی کی بدنوانی نہیں کرتا کبھی کسی کی عزت میں کمی نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ بچ سلی کے سے پیش آتا ہے ایسی شخص کو اللہ تعالیٰ بھی بہت پسند کرتا ہے اور قیامت کے دن وہ شخص کمیابی ہوتا ہے اس کے برعکس وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان میں حفوظ نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص پسندیدہ نہیں ہو سکتا تو پیارے دوستوں میں آخری بات یہی کروں گا کہ ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے ہاتھ اور زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور کسی اس کے ساتھ نہ لڑیں اور نہ کسی کو گالی نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا اور ہم دنیا و آخرہ میں کمیاب ہو سکتے ہیں تینکیو